خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں کائنات مرز ارتقام ہے اس کا شفر جاری ہے اور جاری رہے گا یہ مشیعت عزتی ہے دنیا میں افراد کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے کسی کے بچ میں نہیں کئی سے روکا جا سکتے کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے محفل کا رنگ وہی ہے ساقی کی نوازش جاری ہے مہمان بدلتے رہتے ہیں تاہم کچھ جانے والے کچھ ہی سنداز سے چلے جاتے ہیں کہ یقین نہیں آتا مگر یقین کرنا پڑتا ہے کہ انتہائی تلخ ہی سے ہی مگر یہ حقیقت ہے اور یہ گہنا پڑتا ہے کہ بچڑا کچھ اس عدا سے کے رد ہی بدل گئے ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا پروفیسر ڈاکٹر شاہد کمال ایسے ہی جانے والوں میں سے تھے کہ نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے کہ مصداق تیرہ مارچ دو ہزار تئیس کی صبح کو اچانک جن کی زندگی کی شام ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُمْ شاہد کمال مرہوم نے تعلیم و تدریش، تحقیق و تدقیق اور انتظامی امور میں امتیازی اور نمائی خدمات انجام دی ڈاکٹر شاہد کمال نے چوبیس جولائی دو ہزار انیس کو بطور وائس چانسلر گورمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد ذمہ داری نہ سنبھالی اور بطریقِ احسن اپنی ذمہ داریوں سے ہوتا برا ہوئے یہ کم و بیش پونے جار سال کا عرصہ ہیں کسی ادارے کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اسے انسان دوست، قدر شناس اور انتظامی امور کا ماہر سربراہ نصیب ہو جائے ڈاکٹر شاہد کمال کی سربراہی کی صورت میں یہ خوش نصیبی جامعہ حضر کو نصیب ہوئی اور اس ادارے میں ہر شعبے میں پہلے سے زیادہ ترقی کے مراحل دیکھئے اور ملک بھر کی جامعات میں قابل قدر نمائی مقام حسی کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر شاہد کمال نے یونیورسٹی میں ریسرچ کلچر کے فروغ کے لیے ماحول کو سازگار بنانے میں اہم کردار ادا کیا چنانچہ گورمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد دو ہزار بیس میں ایچی سی کی رینکنگ میں چوتھے نمبر پر آئی جبکہ دو ہزار اکیس میں اس نے مزید ترقی کی اور ملک بھر میں دوسری اور پنجاب بھر کی جامعات میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہی مستقبل کی منصوب بندی کرتے ہوئے ڈاکٹر شاہد کمال کی شربراہی میں مختلف بنیادی اہمیت کی حامل مددات میں مناسب اور معقول فنڈز مختص کیے گئے اسی طرح طلبہ کے لیے کروڑوں روپے کے سکولشپ جہاں حکومت اور دوسرے اداروں کی معانت سے ہمیں دیے جا رہے ہیں ہم نے ایک سٹوڈنٹ انڈورمنٹ فنڈ بھی قائم کیا ہے کہ اگر تعلیمی ڈیوریشن کے درمیان کسی بچے کی تعلیم سروس وجہ سے رک جائے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم اس انڈورمنٹ فنڈ سے اس کی مدد کر سکیں اور وہ بچہ اپنی تعلیم مکمل کر کے ہماری سوسائٹی کا ایک کارامت رکن بن سکے مذہورہ عرصے کے دوران یونیورسٹی میں ریسرچ کلچر کو نمائع فروغ حاصل ہوا اور ریسرچ آرٹیکلز جن کی مجموعی تعداد دوہزار انیس میں سات سو چونسٹ تھی بڑھ کر دوہزار اکیس میں ایک ہزار چون اور دوہزار بائیس میں سولہ سو سے تجاوز کر گئے اس دوران دو نئے ایکڈیمک بلاکس دو نئے ہوسٹلز تیس رہائش گاہیں اور کسیر المقاصد سپورٹس کمپلیکس پی تعمیر کا عمل میں آئی اور ایسے ہی کچھ منظوبے زیر تعمیر بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جی سی یونیورسٹی فصل آباد کے چینیوٹ اور سمندری کیمپسز بھی قابلے جزی کریں گے مزید براہ اُبھرتے ہوئے نئے ڈسیپلنز کی مناسبت سے چھے نئے شعبہ جات یونیورسٹی ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے جہاں تک فیکلٹی ممبرز کی پرموشن کا تعلق ہے تو ڈاکٹر شاہد کمال مرخون کی سربراہی میں بی پی ایس میں تدریسی اور انتظامی پوسٹوں پر مجموعی طور پر دو سو چودہ کی تعداد پر مشتمل فیکلٹی کو اگلے گریڈ میں پرموٹ کیا گیا ہے جبکہ ٹی ٹی ایس پر اگلے گریڈ میں ترقی پانے والی فیکلٹی کی تعداد اٹھتر ہے اس طرح مجموعی طور پر پرموٹیز کی تعداد دو سو بانوے ہیں یونیورسٹی کی تاریخ میں ایسا پہلی دفع ہوا کہ بلا تخصیص یونیورسٹی کے تمام ملازمین کو ایک رننگ بیسک پے کے برابر بونس سے نوازا گیا اس کا تمام تر کریڈٹ جناب شاہد کمال مرخون کو جاتا ہے اگر یونیورسٹی کے نیو کیمپس واقعی جھانگ روڈ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں ڈکٹر شاہد کمال اکیڈیمک بلاک ڈکٹر آسف اکبال اکیڈیمک بلاک سیدہ حضرت حفظہ گرلز ہوسٹل سیدہ حضرت میمونہ گرلز ہوسٹل جمنیزیم حال سولر پروجیکٹس ڈے کیئر سینٹر ایڈمن آفیسز اور دیگر نئی عمارات کا اضافہ یونیورسٹی کیمپس کی ترقی کا بھرپور احساس دلاتا ہے جو جناب پفیسر ڈکٹر شاہد کمال مرخون کی ذاتی دلچسپی محنت اور توجہ کا مظہر ہے ڈکٹر شاہد ایک متحمل مزاج سادہ طبیعت کے حامل اور دیگر بہت سی خوبیوں سے متصف تھے نگے بلند سخن دل نواز جام پر سوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے آج وہ ہمارے درمیان نہیں لیکن ان کی یاد باقی ہے ان کی خدمات باقی ہیں اور باقی رہیں گی گہنا گیا وہ چاند مگر اس کے نور سے دیوار و در وطن کے ہیں تابہ خوشی طرح